اسلام علیکم دوستو میں ہوں آسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل آسیم افیشل ٹیک تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں اور اپنی دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھیں تو آج کی ویڈیو میں دوستو ہم سیکھیں گے تھمنل بنانا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تھمنل کا ہماری ویڈیو کو وائرل کرنے میں بہت اہم رول ہوتا ہے جتنا اچھا اور اٹریکٹیو ہم اپنا تھمنل بنائیں گے اتنا ہی اچھا ہمیں سی ٹیر ملے گا سی ٹیر مطلب پلک تھو ریٹ میں ہمیشہ سے آپ کو کہتا ہوں کہ آپ اپنے تھمنل پر توجہ دیں تھمنل آپ کا اچھا نہیں ہوتا جس وجہ سے آپ کے ویڈیو کے ویوز رکھ جاتے ہیں کیونکہ تھمنل اچھا نہیں ہوتا لوگ اس کو آگ اسکپ کر دیتے ہیں آپ کی ویڈیو پر رکھتے نہیں ہیں جب سی ٹیر گر جاتا ہے تو آپ کی ویڈیو کے ویوز رکھ جاتے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ اپنا تھمنل اچھا بنائیں اٹریکٹیو بنائیں اس کے اوپر کچھ ایسا لکھیں اور لوگ مجبور ہو جائیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے کہ اس ویڈیو میں ایسا کیا ہے تھمنل پر کچھ اس طرح کا اٹریکٹیو لکھنا ہے کہ لوگ آپ کی ویڈیو کو پلے کریں ٹھیک ہے تو دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا کہ آپ ایچڈی تھمنل کیسے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ایسا ایچڈی تھمنل کے آپ کی ویڈیو ہنڈر پرسنٹ ویرل ہوگی ٹھیک ہے تو ویڈیو کو کیجئے گا کمپلیٹ ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا تاکہ آپ کو سٹیپ بسٹیپ ہر چیز کی سمجھ آ جائے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائنگ کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والے تمام ویڈیو کا نوٹیوکیشن آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف جی تو قائزہ آغاز کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا تو تھمنل بنانے کے لیے آپ کو ایک ایپ چاہیے جس کا نام ہے پیکزل ایپ یہ آپ کو پلے سٹور سے ایزیلی مل جائے گا تو میں نے اسے اوریڈی انسٹال کر کر رکھا ہوا ہے تو یہاں بھی میں نے اسے اوپن کیا تو سب سے پہلے آپ نے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نیو ٹیکسٹ اس کو آپ نے ڈیلیٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے ڈیلیٹ کرنے کے بعد یہاں اس کا ہم سائز سیلیٹ کر لیں گے تھمنل کا ٹھیک ہے یہ تھری ڈاٹ پہ آنگے اور یہاں سے ایمیج سائز اور یہاں سے ہم کسٹم جہاں لکھا ادھر سے ڈرپ ڈاؤن کریں گے تو یہاں نیچے یو ٹیوب تھمنل لکھا ہو ہے اس کے اوپر کلک کریں گے تو اسے اوکے کر دیں گے ٹھیک ہے سائز ہمارے پاس آ چکا ہے تو اب ہم اس پہ کام کریں گے تو اب سب سے پہلے میں اس کا بیک گرونڈ کا جو کلر ہے وہ چینج کر لیتا ہوں ٹھیک ہے کلر چینج کرنے کے لیے یہ جو نیچے چار آپشن نظر آ رہے ہیں ادھر میں چوتھے نمبر والے آپشن پہ کلک کروں گا تو یہاں کلر پہ کلک کروں گا تو یہاں سے میں کلر پہ کر کے یہاں سے وائٹ کلر سلیٹ کر لیتا ہوں کیونکہ مجھے بیک پہ وائٹ کلر چاہیے تو میں نے اسے وائٹ کلر دے دیا ادھر میں اوکے کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب میں یہاں سینٹر والے آپشن پہ کلک کرتا ہوں یہاں سے میں نے شیپ سلیٹ کرنی ہے تو یہ میں شیپ کے اوپر کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ شیپ میرے پاس ایک آ چکی ہے ٹھیک ہے شیپ اچھا یہ جو شیپ صحیح ہیں یہ شیپس کے سٹائل ہے ٹھیک ہے یہ آپ جس پہ بھی کلک کریں گے تو وہی شیپ بن جائے گی ٹھیک ہے تو مجھے فیلال یہی سکوائر ہے چاہیے تو میں اسے سکوائر رہنے دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ میں ادھر اس کو کلر دے دیتا ہوں شیپس کو ٹھیک ہے اور ادھر یہاں سے کر دیتا ہوں اوکے اچھا اس کو مجھے تھوڑا سا سٹرپ کی شیپ دینی ہے تھوڑا اس سے میں لمبا کر دیتا ہوں کیونکہ میں نے اس کے اوپر لکھنا ہے اپنے ویڈیو کے حساب سے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ بھی اس کو سٹ کر لیجیگا ٹھیک ہے یہاں میں نے اسے سٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے اسے تھوڑا سا ادھر کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں اسے کاپی کر لیتا ہوں ٹھیک ہے کاپی کرنے کے بعد یہ ایک اور سیم ٹو سیم بن گئی ہے اس کو میں یہاں نیچے سٹ کر دیتا ہوں کیونکہ ان کے اوپر میں نے لکھنا ہے جو اپنی ویڈیو بنائی ہے ویڈیو میں جو کچھ بھی ہے وہ میں نے لکھنا ہے اچھا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ہم نے جو بھی کام کر رہے نا اس کو ساتھ ساتھ لاک کرتے جانا یہ جیسے میں نے ادھر سیٹ کر لی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ادھر ٹھیک ہو گیا تو اب اس کو میں یہاں سے لاک کر دیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں سے لاک کرتے جانا اب یہ اپنی جوہ سے اے لگا نہیں تاکہ آپ کو اس کے اوپر کام کرنے میں مشکل پیشنا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کے اوپر لکھتے ہیں اپنا ویڈیو کے حساب سے کہ ہم نے جو تھامنیل بنانا ہے اپنی ویڈیو کا لیکن میں یہاں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے کچھ ایسا لکھنا ہے کچھ ایسا اٹریکٹیو کہ لوگ آپ کی ویڈیو کو اوپن کرنے پر مجبور ہو جائیں یعنی کہ کلک کرنے پر مجبور ہو جائیں ٹھیک ہے تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں میں اس تھامنیل میں کیا لکھنے والا ہوں تو دیکھتے رہیے گا یہ والے اپشن پر آئیں گے یہاں پر ٹیکس پر اور یہاں میں ادھر ایڈیو والے اپشن پر آتا ہوں ٹھیک ہے ایڈیٹ کرتا ہوں تو یہاں پر یہ دیکھیں اس در میں لکھ دیتا ہوں یہاں دیکھیں یہ میں نے آرڈی لکھ کے رکھے ہوئی تھی چیزیں ٹھیک ہے تو اگر آپ کے پاس نہیں لکھے ہوئی تو آپ لکھ بھی سکتے ہیں یا اردو کا کی بورڈ استعمال کر کے ٹھیک ہے اردو ایلا فونٹ آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا پڑے گا یہاں میں مائی فونٹ میں آتا ہوں تو یہ میں نے ڈاؤنلوڈ کر کے رکھے ہوئے ہیں یہ جمیل ہوئی مستلیک ریگولر کے نام سے یہ آپ کو گوگل سے ایزیلی مل جائیں گے ٹھیک ہے اچھا یہاں پر میں نے اس کو فونٹ لگا دیا ہے یہاں سے میں اسے اوکے کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب اس کو میں تھوڑا بڑا کرتا ہوں ٹھیک ہے اب اس کو میں تھوڑا کلر چینج کر دیتا ہوں اس کو میں کر دیتا ہوں ریڈ کلر میں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے اور نیکس لکھنے کے لیے پھر میں ٹیکس پہ جاؤں گا ٹھیک ہے ایڈٹ والے اپشن پہ یہاں سے ایڈٹ کروں گا پھر میں آگے جو لکھنا وہ بھی میں نے لکھ کے رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اوکے کیا ٹھیک ہے اس کو بھی میں فونڈ لگا دیتا ہوں اردو والا ٹھیک ہے مائی فونٹ جمیل نوری اچھا اس کو میں نے فونڈ لگا دیا ہے اس کو میں کر دیتا ہوں یہاں سے اوکے ٹھیک ہے اوکے کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس آ چکا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کو میں اس طرح سے سیٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب اس کو میں کلر دیتا ہوں اچھا یہاں میں کلر والے اپشن پر ہوتا ہوں ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کلر دینے کے لیے یہاں میں نے یہ جو تین دن لکھے اس کا کلر میں الگ کروں گا ٹھیک ہے باقی کو میں بلیک رہنے دوں گا یہاں سے یہ دیکھیں یہ تین دن کو میں الگ کر لیتا ہوں سیلیکشن یہاں جو نیچے سیلیکٹ ہوئے ہیں ادھر تین دن کو سیلیکشن سے ہٹا دینا ہے ٹھیک ہے باقی کو میں کر دیتا ہوں فل بلیک یہ دیکھیں یہ بلیک ہو گئے اب میں صرف تین دن کو سیلیکٹ کروں گا ٹھیک ہے یہ تین دن میں نے سیلیکٹ کر لیا اب میں اس کو کلر دیتا ہوں کوئی چینج کر دیتا ہوں یہاں سے یہ بلو کلر دے دیا ٹھیک ہے یہاں سے کر دیتا ہے اوکے ٹھیک ہے اچھا یہ وہاں نے کلر دی دی اب نیکسٹ لکھنے کے لیے پھر میں وہاں یہ پہ ہوں گا ٹھیک ہے یہاں ٹیکس پہ کلک کروں گا ٹھیک ہے اور ایڈٹ اور یہاں سے میں پھر اسے کچھ لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ میں نے سب کچھ پہلے سے لکھے رکھا تھا ٹھیک ہے تو اب میں ادھر اس کو فونٹ دے لیتا ہوں پہلے ٹھیک ہے یہاں سے می فونٹ جی امیل نوری اچھا یہاں پہ میں نے اس کو فونٹ لگا دیا ہے اسے میں کر دیتا ہوں یہاں سے اوکی ٹھیک ہے اس کے میں تھوڑا بڑا کر دیتا ہوں اچھا اس کو اگر آپ جو لکھی ہے تحریر اس کو بولڈ کرنا چاہتے تو یہاں بی والے اپشن پہ آئیں یہاں بی پہ کلک کریں تو یہ تھوڑا نمائی نظر آنے لگ جائے گا ٹھیک ہے اس کو کر دیتا ہوں اوکی اسی طرح جو میں نے پہلے لکھیں ان کو بھی میں تھوڑا بولڈ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو بھی میں بولڈ کر دیتا ہوں اوکی ٹھیک ہے اچھا اس کو میں کلر دیتا ہوں یہ جو انڈر پرسنٹ چہرہ چنکدار گورہ داگ دبا سے بھاگ اس کو بھی میں کلر دیتا ہوں اس کو کلر دیتا ہوں اس کو بھی ریڈ کلر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو میں تھوڑا بڑا کر لیتا ہوں یہاں سے اچھے سے آپ نے بھی اسے سیٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے آجانا ہے یہاں اس کو جو بھی لکھا ہے آپ نے جو جو چیزیں اس کو آپ نے لوگ کر دینا ہے تاکہ یہ اپنی جگہ سے نہ ہلے ٹھیک ہے اب باری آجاتی ہے آپ نے ادھر کوئی پکچر ایڈ کرنی ہے تو وہ اپنے پکچر جا کے لینی ہے ادھر پلاس کے نشان پر جائیں گے ٹھیک ہے یہاں پر فرم گیلری میں آ جائیں گے اور یہاں سے آپ نے ایمیج سیٹ کر لینی ہے جو بھی آپ کو چاہیے ہوگی جہاں آپ نے سیو کر کے رکھی ہوگی تو مجھے جو چاہیے میں وہ یہاں دیکھ لیتا ہوں تو یہاں سے میں نیچے جلدہ جاتا ہوں یہاں سے وہ ایک پکچر جو اس تھمینل پر لگانی تھی وہ لگا دیتا ہوں یہاں پکچر میں نے سیٹ کی اس کو میں اکے کر دیتا ہوں یہ پکچر ہمارے پاس در آ چکی ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں اس کو سٹ کر دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ پکچر اس طرح سے آپ نے سٹ کر لینی ہے یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے کتنا خوبصورہ سا تھمینل بن کے ریڈی ہو چکا ہے اس کو بھی میں لوگ کر دیتا ہوں یہ بات ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اتنا زبردست تھمینل بنا ہے کہ یہ جس ویڈیو بھی لگے گا میرے خیال میں آپ کا دل کرے گا کہ اس ویڈیو کو پلے کریں تو یہی میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے تھمینل پہ توجہ دیں تھمینل ماشاءاللہ اس طرح سے بنانا ہے اٹریکٹیو جس کو دیکھتے ہی لوگ کلک کریں اور آپ کا سی ٹی آر بڑھیں ٹھیک ہے تو میرے خیال میں آج کی ویڈیو کیا آپ کو سمجھ آگی ہوگی ماشاءاللہ سے آپ بھی اسی طرح کا اپنا تھمینل بنا سکتے ہیں سیم اسی طریقے سے جیسے میں نے بتایا تو آپ باری آ جاتی ہے اس کو سیو کرنے کی کہ اس کو آپ نے سیو کیسے کرنا ہے اپنی گیلری میں تو پھر آپ نے آ جانا ہے تھری ڈاٹ پہ اور یہاں ایکسپورٹ ایمیج پہ یہاں پہ کلک کریں گے تو یہاں اس کی جو کوالٹی ہے وہ آپ نے سیٹ کر لینا ہے یہاں کسٹم لکھا ہوئے تھا یہاں ڈراب ڈاؤن کریں گے تو یہاں پہ آپ نے تھوڑا سکرول ڈاؤن کرنا تو یہ نیچے الٹرا لکھا ہوا ہے ویری ہائی ہائی میڈیم لو الٹرا آپ نے الٹرا پہ کرنا ہے تاکہ اس کی جو کوالٹی ہے ہائی ڈیفینیشن میں آئے اس کے بعد آپ نے کر دینا ہے سیو ٹو گیلری تو یہ پکچر ہمارے پاس سیو ہو چکی ہے اب آپ اس کو اپنی ویڈیو میں اپلائی کر سکتے ہیں امیت کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو پسند دیئے ہوگی ویڈیو اگر اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کر دیجئے اور کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو یہ تھم نل کیسا لگا ٹھیک ہے تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ